رسول اللہ وبرکاتہ یہ ہوگی جس میں کہ میں اس روش پہ چل رہا ہوں کہ جو رافظی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ پر لانتان کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے جو اعتراضات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ پر ہے اس کا جواب میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے دے رہا ہوں آج آپ کے سامنے ایک اعتراض لے کر آیا جو رافظی شیعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ پر کرتے ہیں وہ یہ اعتراض ہے ان کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مخالفت اس لیے کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا خلیفہ بنایا حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلحت اور افساد کو خوب جانتے تھے اور امت پر کیا ہے جو نہائیت شفقت اور بلکل رحمت کے رکھتے تھے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر خلیفہ نہیں بنایا ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو ان کا یہ ہے کہ جو شخص مخالفت نبی کی کرتا ہو اس کو ہم کیسے خلیفہ مان سکتے ہیں یہ ان کا اعتراض ہے جو کہ ایک جہالت کی طرف مبنی ہے میں اس کے کئی جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاعت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گتھی میں پی ہوئی تھی خون میں نبی کی محبت تھی آنکھوں میں نبی کی عظمت تھی پورے جسم میں نبی کی اعتعاعت و فرما برداری تھی تو ایسا شخص جو نبی کی عظمت و احترام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے وہ نبی کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے یہ جو ہے شیعوں کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے یہ ان کا اعتراض جو ہے باطل ہے بلکل بیکار ہے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منصوب کرنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا یہ منصوب کرنا یہ جھوٹ ہے یہ کیا ہے جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے اس لیے کہ جو شیعہ اور جو رافضی یہ قول کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنی کتابوں کا مطالع نہیں کرتے ان کی کتابوں میں تمام کے تمام لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر المومنین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا یہ ایک دم بلکل واضح طور پر شیعہ لوگوں نے کیا ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو جب شیعہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو ان کا یہ لکھنا گویا کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ نہیں بنایا دوسری طرف لکھ رہے ہیں تو پھر کس کی بات مانی جائے ان شیعہ کی یا اس شیعہ کی تو جو شیعہ اپنے پیشوا کی ہی بات نہ مان رہا ہو وہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے امت پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا یہ تو سنت پر اتباع ہے نا کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا ہے اتباع کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے اور تمام محققے اہل سنت جو ہیں جتنے بھی محققین ہیں اہل سنت کے یہ تمام کے تمام کیا ہے خلیفہ بنانے کے قائل ہیں اور ایک طرف یہ دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اور حج یہ جو نماز ہوتی ہے حج ہوتی ہے حج میں اور صحابہ کو سمجھنے میں یہ کیا تھا ان سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلیفہ بنایا وہ کوئی لکھاوٹ کے طور پر نہیں بنایا بس آپ کے عمل اور آپ کی زبان اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کیا ہے خلیفہ ہی ہو اور جب آپ کی طرف آپ کی یہ قول اور آپ کے فعل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے بھی آپ کے اس عمل اور قول کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا تھا جیسے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ ٹھہرایا حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا تو یہ سب جو عمل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہر ہو رہے تھے یہ سب عمل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کیا ہے خلیفہ ہے اور جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہے اسی وجہ سے کسی صحابہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کیا یہی موقعین اہل سنت کا نظریہ ایک تو یہ جواب ہوا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا مگر خلیفہ اس لیے نہیں بنایا یا آپ نے لکھی طور پر اس لیے نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یعنی جو وحی آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے ذریعے یہ یقین سے جانتے تھے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ابو بکر کی ہوگی یعنی اللہ کے نبی کو اتنا علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو ہوگی اور صحابہ جو ہے اس پر اجماع کریں گے اتفاق کریں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور غیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا جیسے کہ احادیث میں آیا ہے آپ دیکھیں احادیث کو فَاَبَا عَلَيَّا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے فَاَبَا عَلَيَّا اِلَّا تَقْدِيمَ عَبِي بَكْرِن پس قبول نہ رکھا مجھ سے مگر مقدم کرنا ابو بکر کا اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا اور دوسری حدیث میں ہے قبول نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور نہ مسلمان مگر ابو بکر کو اور حدیث میں ہے کہ بے شک وہ خلیفہ ہے میرے بعد تو اب یہ سب جو حدیثیں ہیں یہ سب صحا کی حدیثیں ہیں صحای ستہ کی حدیثیں ہیں اور امتیں مسلماء اور محققین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اب ذرا بتائیے کہ احد وغیرہ نہ لکھنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بعد نہیں ہے ابو بکر ہی میرے بعد خلیفہ ہوگا اسی وجہ سے مسلم شریف میں آپ نے وہ حدیث دیکھی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلایا تھا ان کے بیٹے کو بلایا تھا کہ کیا لکھ دیں احد نامہ لکھ دیں یعنی کچھ لکھ دیں پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ اور مسلمان خود بخود سوائے ابو بکر کے اور کو خلیفہ نہ کرے گی حاجت لکھنے کی نہیں ہے موقوف رکھا تو بخلاف ابو بکر کے کہ ان کو وہی نہیں آتی تھی اب تو وہی نہیں لکھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی وہی آتی تھی کیا نہیں آتی تھی اور جب نہیں آتی تھی تو لکھنے کی حاجت تھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب نہیں آتی تھی تو لکھنے کو حاجت تھی کیونکہ اگر نہ لکھتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ انکار کرتے اس کا انکار کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرائن اور حالات سے اس بات کا علم ہوا کہ میرا بلا شبہ میرے بعد عمر بن خطاب ہی خلیفہ ہوں گے اور اسی وجہ سے تمام نے کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چل لیا اور یہ بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے بلکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کہ اب خلافت کا دور شروع ہو چکا ہے یہ دوسرا جواب ہوا تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو وہ لوگ کہے ہیں کہ خلیفہ مقرر نہ کرنا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے میں ان سے بتا دوں کہ خلیفہ کا مقرر نہ کرنا اور منع کرنا اس سے اور چیز ہے خلیفہ کا مقرر نہ کرنا اور منع کرنا یہ کیا ہے یہ ایک اور چیز ہے اور مخالفت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہوتی جب آپ کسی کو خلیفہ مقرر کرنے سے منع فرماتے ہیں یعنی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں شیعہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حضرت عبو بکر صدیق نے کیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت عبو بکر صدیق کی طرف مخالفت کی نسبت کرنا یہ اس وقت تو ہوتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ خلافت کسی کو نہ دینا اور اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنایا ہو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گی مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ منع ہی نہیں فرمایا کہ خلیفہ کسی کو بناو جب منع نہ کیا ہو مگر حضرت عبو بکر صدیق نے اپنے بات کیا ہو تو اس کے بعد یہ جیس ثابت نہیں ہوتی یہ چیز کیا ہے ثابت نہیں ہوتی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہی نہیں اور جب روکا نہیں ہے تو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آگے وہ کام کو کرنے کی اجازت ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک قرآن اور احادیث میں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا دلیل موجود نہ ہو تو وہ چیز ہمارے لئے مباہ ہوتی ہے اگر اس پر نہ کرنے کی دلیل ہو تو حرام ہو جاتی ہے کرنے کی دلیل ہو تو وہ سنت ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے کبھی کبھی فرض ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا لیکن حضرت عبو بکر صدیق کی طرف نہ کوئی وحی آتی تھی نہ کوئی قرائم تھے اسی وجہ سے حضرت عبو بکر صدیق نے احد نامہ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور خلیفہ مقرر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور یہی اتباع کے بنیاد پر حضرت عبو بکر صدیق نے کیا ہے اب یہ لوگ جو بیجا حضرت عبو بکر صدیق پر تانو تشنی کرتے ہیں ان کا یہ تانو تشنی جہالت کی بنیاد ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں السلام علیکم